اسرائیل کے غزہ پر وحشیانہ حملے جاری شہدہ کی تعداد تین سو ہو گئی سترہ سو سے زائد زخمی حملوں میں متعدد امارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی اسرائیل نے غزہ کی بجلی بھی کارتی حماس کے بھی جوابی راکٹ فائر کیے حملے جاری رکھنے کا اعلان حماس کے طوفان الکسہ آپریشن اور اس کے جواب میں غزہ پر اسرائیلی بمباری سے چار سو سے زائد فلسطینی شہید جبکہ انیس سو سے زائد زخمی ہو چکے ہیں فلسطین اور اسرائیل میں خون ریز حملوں سے گزشتہ روز حماس کی جانت سے اچانک شروع ہونے والا الکسہ کا دعویٰ کیا گیا جس سے متعدد اسرائیلی علاقے حملوں کی جہاں ان کی سڑکوں اور گلیوں میں اسرائیلی فوجیوں سے جھڑپیں جاری ہیں اسرائیلی وزارت دفاع کے مطابق حماس نے اسرائیل میں ایک پولیس ٹیشن کا کنٹرول بھی سنبھالیا غزہ کی پٹی کے آس پاس کے علاقے کے رہائشیوں کو اپنے گھروں میں رہنے کی تاقید کی گئی ہے راکٹ حملوں سے اسرائیل کے دولو ارض میں خطرے کے سائرن بجھ اٹھے اور جنگی حالات کا الرڈ چاری ہے اسرائیل کے وزیر دفاع نے اضافی فوج طلب کرنے کی منظوری دے دی ہے حماس کا اسرائیل پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ سہونی ریاست الکسہ فلڈ کی زد میں آگئی راکٹ حملوں میں تین سو سے زائد اسرائیلی حلاق پندرہ سو سے زائد زخمی جنرل سمیت ستر فوجیوں کو جرغمال بنا لیا گیا اسرائیلی وزیراعظم کا بدلہ لینے کا اعلان جنگ میں اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں اسرائیل فلسطین کشیدگی اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کا اجلاس آج طلب کر لیا گیا فریقین بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کریں سیکرٹی جنرل اقوام متحدہ نے کہا تصادم کا پھیلا اور روکنے کے لیے تمام تر سفارتی کوششیں کی جائیں ہماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کی کوششیں سعودی وزیر خارجہ کا امریکی ہمنسہ بنٹونی بلنگل سے ٹیلی فون اقرابتہ دونوں فریقین کا فوری سیز فائر کی ضرورت پر اتفاق ایران کے سپریم لیڈر کی ہماس کے اسرائیل پر حملوں کی حمایت آیت اللہ خامنہ ای کی اسرائیل کے خلاف کامیاب حملوں پر فلسطینیوں کو مبارک بات